بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چار اگز دوازار انیس اور اتوار کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن پر سعود ریال کے بلکل تازہ اور پریش ریٹ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سعود ریال کے تازہ اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے تو دوستو آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اچھا دوستو تو سب سے پہلے ہم انجاز بینک کے بارے میں بتائیں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے آٹانوے پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹارہ روپے تینتیس پیسے اور بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا دس پیسے اور نیپال کے لیے انتیس روپے چیالیس پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے پوری بینک کا تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے بیالیس روپے تیس پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹارہ روپے سترہ پیسے اور بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا اٹارہ پیسے اور نیپال کے لیے انتیس روپے آٹھ پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے این بی ٹیلی منی کے بارے میں تو این بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے بانوے پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھارہ روپے نو پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹکہ پچیس پیسے اور نیپال کے لیے اٹھارہ روپے تیس پیسے تو دوستو اس کے بعد باریاتی ہے انسی بی کوک پی کا تو انسی بی کوک پی کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے پندرہ پیسے جبکہ انڈیا کے لیے سترہ روپے پچانوے پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے اکیس ٹکہ اٹھانوے پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 20 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الراجی بنک کے بارے میں تو الراجی بنک کا ریٹ پاکستان کیلئے 31 روپے 98 پیسے جبکہ انڈیا کیلئے 18 روپے 11 پیسے اور بنگلدیش کیلئے 22 ٹک کا 13 پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 43 پیسے تو دوستو اس کے بعد باریاتی ہے ایکسپریس منی کا تو ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کیلئے اکتالیس روپے ستانوے پیسی جبکہ انڈیا کیلئے اٹار روپے گیارہ پیسی اور بنگلدیش کیلئے باویس ٹک کا تیرہ پیسی اور نیپال کیلئے اٹھاویس روپے تریالیس پیسی تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین کا ریٹ پاکستان کیلئے بایالیس روپے سپر پیسی جبکہ انڈیا کیلئے اٹار روپے اٹارہ پیسی اور بنگلدیش کیلئے باویس ٹک کا بتیس پیسی اور نیپال کیلئے اٹھاویس روپے تریالیس پیسی تو دوستو اس کے بعد باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کیلئے اکتالیس روپے اٹھانوے پیسی جبکہ انڈیا کیلئے اٹھاویس ٹک کا اٹھارہ پیسی اور بنگلدیش کیلئے باویس ٹک کا اٹھارہ پیسی اور نیپال کے لیے 29 روپے 33 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سعودی ارسال کے بارے میں تو دوستو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 90 پیسے جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 5 پیسے اور بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 9 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 5 پیسے تو دوستو آخر میں باری آتی ہے ریاد بنکا کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ریاد بنکا ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 10 پیسے جبکہ انڈیا کے لیے 17 روپے 58 پیسے اور بنگلدیش اور نیپال کے لیے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی ریال کا بالکل تازہ اور پریش ریٹس مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلی ہی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بائیوں کے تعانقاب بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب کرنا مت بولیگا کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر سعودی ریال کے تازہ اپ ڈیٹس کے بارے میں اور سعودی عرب کے تمام عاملات کے بارے میں یعنی اقامہ قوانین کے متعلق ویڈیو شیئر کرتے ہیں جسے آپ کو بہت پیدا ہوگا تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدافیز